اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرناز تقریباً چوبیس گھنٹے کا وقت ہو گیا ہے اور اب سے آدھے گھنٹے پہلے تک سارے پاکستان کا ایک ہی سوال تھا علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ کہاں چلے گئے ہیں کہاں پر ہیں کسی کو مل نہیں رہے کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا وہ خود روپوش ہو گئے ہیں یا وہ کہیں چھپ گئے ہیں یا وہ کسی کے پاس ہیں یا کہیں وہ اہم میٹنگ کر رہے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب علی امین گنڈاپور صاحب نے خود دے دیا وہ آئے ابھی تھوڑ در پہلے اسیملی میں نمودار ہوئے وہاں پر بھرپور نعرے لگے علی امین گنڈاپور صاحب کے اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ساری رات کے پی ہاؤس میں اسلام آباد میں ہی موجود تھے تو اب یہاں پر جو سب سے اہم اور ملین ڈالر سوال ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ کل جب علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ خبر آئی کہ وہ معلوم نہیں ہے کسی کو کہاں پر ہیں تو اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیرٹیو بنانا شروع کیا اور تقریباً ان کی قیادت کے تمام لوگ ہی جو منظر عام پر یا ویڈیو کے تھو یا ٹی وی کے تھو یا ویڈیو میسیجز کے تھو سامنے آ رہے تھے ویسے کارکنان کے ساتھ نہیں تھے لیکن جب جب وہ جہاں جہاں سے سامنے آ رہے تھے تو وہ بار بار یہ نیرٹیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو غیر قانونی طور پر اغوا کر لیا گیا ہے تو ملین ڈالر سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ پوری لیڈرشپ وہ پوری قیادت جو یہ نیرٹیو بیلٹ کر رہی تھی کیا وہ قوم سے اس بات پر اور ان اداروں سے جن کے اوپر وہ الزامات لگا رہی تھی الزام تراشی کر رہی تھی کیا ان سے معافی مانگے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک اپیسوڈ پہلے بھی ہو چکی ہے اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علیہ مین گنڈاپور صاحب واپس آئیں گے چکے تھے اور ہم بار بار لوگوں سے یہ سوال کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو یہ بات کر رہی ہے وہ کیا اپنے اس بیان پر اگر ان سے مختلف علیہ مین گنڈاپور صاحب خدا کر بات کرتے ہیں تو کیا وہ معافی مانگیں گے تو اب میرے ساتھ علی محمد خان سے مجھے جوائن کر رہے ہیں میرے انتہائی موزس مہمان ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی صبح بتایا جاتا رہا عطا تارڈ صاحب بھی یہ بات کرتے رہے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یہ بات کرتے رہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ان کے اوپر جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے چھاپیں مارے جا رہے ہیں دھونڈا جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہیں اور اب یمین گنڈاپور صاحب خود آیا اور انہوں نے بتا دیا بہت شکریہ علی محمد خان صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو سر یہ فرما دیجئے کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کے وزیرعالہ کے پی ہاؤس میں موجود ہیں ابھی جب انہوں نے اعلان کیا اسمبلی کے اندر جب پتا چلا یا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہی تھے یہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفل اللہ محمد علیہ وآلہ 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 دیکھیں تقریباً کل سے شاید چوبیس گھنٹے سے تو میرے خیال میں زیادہ ہی ہو گئے ہیں کوئی پینتیز گھنٹے یا چالیس ہو گئے ہوں گے کہ گھنڈا پور صاحب کا کوئی رابطہ نہیں تھا نہ ہم سے تھا پارٹی کلیگ سے نہ اپنی ایڈمنسٹریشن سے نہ ان کے بھائی صاحب فیصل امین جو ہمارے ایمین اے بھی ہیں اپنے پرسنل سٹاف سے جو ہمارے ترجمان ہیں خیبر پختون پا کے بیریسٹر سیف نے بارہا اس پہ وضاحت کی کہ کیا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے سب کو پریشانی تھی کیونکہ ماضی میں بھی ایسے ہوا کہ وہ کہیں گئے ایک میٹنگ کی اور اس دوران گئے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا پھر جو کل واقعات ہوئے بہت ہی کنڈمنیبل آپ نے کہا کہ کیا ہمارے جو کلیگز جنہوں نے اس پہ بات کی میں نے بھی بات کیا کیا ہم لوگ معذرت کریں گے میرا سوال آپ کی وساط سے ان سب لوگوں سے ہے کہ کل جو ادارے اندر گئے جو اندر بریک ان کر کے گئے ہیں تو کیا خیبر پختون خواہ ہاؤس کی جو سینکٹیٹی انہوں نے ڈیسیکریٹ کی ہے اور جا کے توڑ پھوڑ کی ہے وہاں جا کے گاڑیاں توڑی ہیں بہت کچھ کیا ہے خیبر پختون خواہ ہاؤس کی دروازے توڑے ہیں شیشے توڑے ہیں تو کیا خیبر پختون خواہ ہاؤس کی سینکٹیٹی بریچ کرنا پانچ کروڑ یا چار کروڑ کے صوبے کی ایک ترجمان جو جگہ ہے خیبر پختون خواہ ہاؤس اسلامباد میں کیا یہ بیزتی ایک بیلڈنگ کی تھی یا یہ ایک بیزتی یا ڈیسیکریشن پوری خیبر پختون خواہ کی تھی تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیئے بہت غیر ذمہ داری حالی امین صاحب نے اسیمیلی کے فلور پر یہ ڈیمانڈ کر دی مجھے ہی بتائیے آپ لوگوں نے جو بات کی آپ اس پر معافی مانگیں گے سر ایک نکتہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں جاتی ہیں اسلام آباد پولیس جاتی ہے اور اس کے بعد ہمارے وزیراعلا صاحب کا رابطہ کٹ جاتا ہے ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے خیبر پختون خواہ اس کے سٹاف کا نہیں تھا ان کی حکومت کا نہیں تھا ان حالات میں آپ بتائیں ایز ایک کلیگ ایز ایک پارٹی کیا ہمیں اپنے وزیراعلا کیلئے سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا کیا ان کے لئے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری ڈیمانڈ کس سے ہونی چاہیے تھے ہماری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ہونی چاہیے تھے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہر پاکستانی کی لیکن بالخصوص وزیراعلا خیبر پختون خواہ کی اسلام آباد کے آئی جی کی انٹیئر منسٹر صاحب کی اور وزیراعظم صاحب کی کیا نہیں بنتی آپ یہ بتائیے سر کہ وہ جو آپ نیرٹیو ایک بلڈ کر رہے تھے آپ نے پوری قوم کو اس بات کی پیچھے لگا دیا کہ جی علیہ بین گڈہ پور صاحب کو اپ ڈیکٹ کر لیا گیا ہے ان کو اغباء کر لیا گیا ہے ایک صوبے کے وہ وزیراعلا ہیں اور کیا وزیراعلا کی اتنی عامیات ہے کہ ان کو کڈناپ کر لیا جائے آپ تو تو مسنگ پرسن کہہ رہے تھے ان کو تو سر اب وہ خود نمودار ہوئے ہیں سامنے اور انہیں خود یہ کلارٹی دے دیئے کہ وہ مسنگ پرسن نہیں تھے وہ تو خود چھپے ہوئے تھے یا وہ خود کے پی ہاؤس کے اندر موجود تھے کہ آپ کی پوری قیادت کو معلوم نہیں تھا یا ان کے بھائی تک کو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بات بڑھا چڑھا کر کر دی اور اب اس پہ معافی مانگ لی نہیں چاہیے کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں جو کیا وہ صحیح کیا نہیں دیکھئے علی عمین خان صاحب کے ساتھ ہمارے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی جیسے آپ نے دیکھا ہے آپ نے پوچھا میرے سے کہ آپ کو کب پتہ لگا تو مجھے تب ہی پتہ لگا جب آپ کو پتہ لگا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا اور اچانک وہ پشاور اسلامی اجلاس میں پہنچے ہیں تو یہ بہت سے سوالات ہیں جب میٹنگ ہوگی بہت سے چیزیں شاید وہ پبلک میں نہ کہنا چاہتے ہوں دیکھتے ہیں کیا بات سامنے آتی ہے کہ میں دوبارہ یہ بات کروں گا ہم حق بجانب تھے ہم حق بجانب ہیں خیبر کتون وہاں اسینٹیٹی میں جروع ہوئی ہے ہمارے کیٹی کے ہاؤس کو توڑا جا ہے ایک چھوٹا سا شکوا سن لیجئے سر آپ لوگوں نے اگر اداروں کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے اداروں پر الزامات لگانے ہوتے ہیں اور وہ جو کئی سارے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں سر آپ کے وہاں پبلکلی کرتے ہیں کسی کو اداروں کا چیمپین بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ادارہ جتنا کسی کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ادارے اور انسٹیوشنز وہی پہ رہتے ہیں میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کس نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ انٹر ہوں خیبر پختونخواہ ہاؤس میں یا کسی بھی وہ جگہ جس کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے کونسٹیوشنل کور موجود ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے ایک فیڈریشن ہے یہ کوئی فستائی حکومتیں نہیں ہیں یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کوئی آمیرانہ نظام آئین موجود ہے ایک صوبہ ہے اس کا وزیراعلا ہے اس کی ایک ایڈمنسٹریشن ہے وہاں گیٹ پہ خیبر پختونخواہ پولیس بیٹی ہوتی ہے آپ اندر گئے آپ کو کوئی ضرورت تھی آپ نے کوئی سوال کرنا تھا آپ نے کوئی اریسٹ کرنا تھا آپ کے پاس سرچ وارنٹس تھے آپ کے پاس اریسٹ وارنٹس تھے آپ نے وہ پروسیجر فالو کیا آپ نے ہمارے ایڈیشنل اٹونی جنرل ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈوکیٹ ہمارے چیف سیکٹری یا ہمارے وزیراعلا یا اس کے سٹاپ سے یا اس کے پرنسپل سیکٹری سے کسی سے کوئی سوال رابطہ کیا تھا آپ نے بتایا تھا گیٹ پہ کس مقصد آپ تو بریک ان کر گئے یہ سٹرونگلی کنڈمی بل ایک ہے اس کی بڑی ریزرویشن علی محمد خان صاحب لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا ہے آپ کون سے کوئی اسمائن ٹوٹ رہا تھا جو آپ نے اتنی پریزن وین اور پولیس اندر گل گئے انہوں نے بیسی اس بات پر فیل کی ہے جو آپ لوگوں نے نیلیٹیف بنایا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد اس بات پر اعتجاج ہو رہا تھا اس بات پر کے پی کے لوگوں کو اعتجاج تھا شکوا تھا ان کا کہ ان کے وزیراعلا کو اغوا کیا گیا ہے علی صاحب سوال بھی لے آپ مجھے بتائیے سوال سے پہلے آپ جو نیلیٹیف بیلڈ کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیں یہ اندر کیا کرنے گئے تھے یہ کسی کو اریسٹ کرنے گئے تھے یہ جو اندر جا کے بریک ان کیا ہے دروازے توڑے ہیں شیشے توڑے ہیں گاڑیاں توڑی ہیں یہ کس قانون کے تحت وہاں پر انہیں نے کیا ہے اور جب وہ وہاں پر گئے ہیں اور اریسٹ بھی نہیں کیا اور جس طرح ابھی دریالہ صاحب بھی کہنا ہے کہ میں وہاں پہ تھا تو اگر وہ وہاں پہ تھے سر شراب برامدگی کیس میں اور اسلحہ کیس میں کوٹ کے آرڈرز موجود تھے اریسٹ کرنے کیلئے گئے تھے لیکن علی عمین گڑناپور صاحب ملے نہیں یہ حکومت بتا رہی ہے ایسا کہ ہم تو مقدمے کے ساتھ ان کو اریسٹ کرنے گئے تھے لیکن وہ ملے نہیں اب علی بھائی مجھے یہ بتائیے سر ابھی جو باتیں کی خیبر پختونخواہ کی عوام نہیں بھولے گی یہ چیز کوئی نہیں بھولے گا جب سندھ ہاؤس میں ہمارے ممبران کو اغوا کیا گیا تھا یا ان کو رکھا گیا تھا یا مبوز کیا گیا تھا ہمارے لوگوں نے اعتجاج کیا تھا اور اس اعتجاج کے بعد پورا میڈیا چیخ پڑا تھا کہ جناب سندھ ہاؤس کی سانٹریٹی مجروع ہو گئی وہ کوئی انٹر نہیں ہوا تھا وہاں پہ کسی نے اندر جا کے توڑ پوڑ نہیں کی تھی اگر اس پہ ریاکشن آیا ہے ایسا اگر پنجاب ہاؤس کے ساتھ ہوگا ایسا اگر بلوچستان ہاؤس کے ساتھ ہوگا بلوچستان کے سی ایم کے ساتھ ہوگا علی محمد اس کے لیے بھی بولے گا اگر مریم نواز بی بی کی خلاف ایسا کچھ ہوگا ان کے یہاں پہ کسی اور کی افرومت اور روح وزیرالہ ہوں اور ان کے ساتھ یہاں پہ ہوگا ہم اس پہ بات کریں گے ہم اس کو کنڈیم کریں گے جو ماضی میں ہوا وہ غلط تھا لیکن یہ جو ہوا ہے یہ بہت جال غلط اچھا علی بھائی ایک بات اور بتائیے سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی محمد علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تمام کے ساتھ اگر جس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے لیے وہ بولیں گے سر شکوے شکایت بلکل کی جا سکتی ہے لیکن جس طرح کی زبان ایک بار پھر بحیثیت وزیرالہ علی امین صاحب نے ابھی استعمال کیے کیا ہونی چاہیے تھی میں وہ دورا نہیں سکتی سر بحیثیت اینکر بحیثیت ایک عام پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے میں نیشنل ٹی وی پر وہ جملے دورا نہیں سکتی انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بحیثیت وزیرالہ وہ باتیں کی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ لفظوں کا استعمال دوسرا ہو جانا چاہیے تھا اپنے شکوے شکایتیں بالکل کرتے لیکن ذرا لفظ دوسرے ہوتے دیکھیں مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ سب لوگ علی امین خان کی گستگو کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا آپ لوگوں کو اور یہ سب لوگ جو عورت کارڈ کھیلتے ہیں کیا آپ کو کل پارلیمانی لیڈر تحریک انصاف الیکٹی ڈیمینے فرم ڈی جی خان اور ترمہ زرتاج گل صاحبہ کو جس طرح گسیٹا گیا ہے بغیر دوپٹے بغیر جوتوں کو جو ان کو گرفتار کیا گیا اسی کو نظر آیا جس طرح امران خان صاحب کی بہنوں کو جو باپردہ بہنیں ہیں جس طرح کل ان کو ٹریٹ کیا گیا اور ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو لے جایا گیا کیا یہ کنڈیمی بل نہیں ہے جس طرح ہمارے لوگوں کو پیسفل پروٹسٹ نہ کرنے کے روکنے کے لیے جو شننگ کی گئی ہے کیا وہ کنڈیمی بل نہیں ہے میں بالکل کسی غلط چیز کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے تصویر کا صرف ایک رخ نہ دیکھیں جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا اس کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا دشمن ہے اس ملکہ اور آپ کی باقی ساری علی بھائی باقی ساری آپ کی لیڈرشپ کہاں تھی صرف علی امین گڈاپور صاحب کے اوپر صرف اور صرف آپ کی پوری پارٹی ریلائے کی ہوئے تھی کہ وہی لیڈ کر رہے ہیں کافلہ بھی کے پی کے سے آرہا تھا پنجاب کی لیڈرشپ نہیں دکھائی دی باقی صوبوں سے لیڈرشپ آپ کی نہیں دکھائی دی صرف اور صرف علی امین گڈاپور صاحب کے اوپر ریلائے کر رہے تھے وہی کے پورے اعتجاج کو لیڈ کریں گے اور وہ بھی آ کر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں چلے گئے تھے باقی لوگ کہاں تھے باقی خیادت چلیں تحریک انصاف کا جو اعتجاج ہے اس پر تو کسی کو ہمارے غم میں پتلا نہیں ہونے کی ہمارا ایشو ہے ابڈک کرنے کا خطر ہے باقی ایم پی ایز ان کے ساتھ تھے ان کے صوبائی وزیر ان کے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کل مینارے پاکستان کی کال تھی تو اس وجہ سے لاہور کے لوگ سارے مینارے پاکستان گئے اور وہ لاہور کے اندر تخت لاہور میں مریم بی بی کے حکومت میں لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے کیا آپ لوگوں کو وہ نظر آتا ہے کیا کبھی یہ میڈیا اس کو کنڈیم کرے گا اب مجھے بتائیے دیکھئے آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئی ہیں کل سے اور کمیٹی نے بیٹھنا ہے پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے اس پہ لیڈرشپ بیٹھے گی عمران خان صاحب سے ملاقات پہ متوقع ہے ہماری قیادت کی خان صاحب سے بھی اس پہ دریکشن دی جائے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اتجاج ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اور ساتھ میں جو اس کی سینٹیٹی کیوں بھی ابیوز نہیں کرنا وہ صرف حکومت کے نہیں ہم سب کے مہمان ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اپنا موقع بھی رکھنا ہے اور اگر ہمیں پہلے دن چھوڑ دیا جاتا دیکھیں آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہم یعنی علی بھائی سیو تک کل پیر ہے شنگھائی تعاون تنظیم تک آپ اپنا اتجاج موخر کر دیں گے سر دیکھیں اگر جمعہ کے دن ہمیں آنے دیا جاتا تو ہمارے اتجاج کو گزرے ہوئے آج دوسرا دن ہوتا مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں اس سیو کا جس طرح آپ نے سپیسیفک پوچھا ہے تو میں نے آپ کو ارز کیا کہ وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے ہم چاہیں گے کہ یہاں سے ہمارے جو ڈیلیگیٹس آتے ہیں بیندل اقوامی سطح سے اور یہاں سے وہ اچھی آ دیں اور اچھا ایک اٹماسفیر لے کے جائیں اور وہ یہاں سے ایک کونفیڈنس کے ساتھ جائیں اور پاکستان ایک مضبوط ملک ہے ایک نیوکل سٹیٹ ہے یہاں پہ ہمیں بڑی کیپیبلیٹی ہے ہمیں بڑی کیپیسٹی ہے نہ صرف امت کو بلکہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی تو اس پہ تو ہم سب کا ہی کی موقع ہے اس بارے میں بھی پارٹی کوئی مناسب فیصلہ کرے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے مفاد کا کوئی کام ہو اور طریق انصاف اس کو خراب کرے ہم اس کو مضبوط کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو رائٹ ہے کہ ان کونسٹیوشن آمنمنٹس کو ہم نے روکنا ہے پولیٹیکلی اور ایک کونسٹیوشن طریقے سے ساتھ میں ہمارا رائٹ ہے کہ امران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے ملڈیٹ کی واپسی کے لیے ہم پولیٹیکل سٹرگل کریں ہم ایک پیس پل کو پرٹس کریں مالی بھائی اگر آپ پیسیوں کی سینٹیٹی کو انڈسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے اتجاج کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ قابل تحسین عمل ہے اور یہ آپ نے بات درست کہی کہ یہ کسی حکومت کا نہیں بلکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور ہمارا تشخص جو ہے وہ کسی بھی طور پر خراب نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام موجود ہے علی امین گڈاپور صاحب 24 گھنٹے کے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ان کو کسی نے نہ ریسٹ کیا ہوا تھا نہ غوا کیا ہوا تھا بلکہ وہ خود اسلامباد میں ہی موجود تھے کے پی ہاؤس میں ہی موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو عمر نیازی حسن ایوب اور محسن بیک صاحب مجھے جوئن کریں گے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشہ مدید کہوں گی ناظرین دوسروں کو سیکیورٹی دینے والوں کی اپنی سیکیورٹی رسک پر مظاہر احتجاج تصادم کوئی بھی کرے کبھی بھی کرے مشتہل حجوم کے لیے جو سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے نہ وہ پولیس کا ہوتا ہے جو کسی بھی لائن آرڈر صورتحال میں امن قائم رکھنے کے لیے ہر طرح سے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے حال ہی میں ایسے ہی ایک ہراول دستے کے پولیس حلکار حمید شاہ اسلامباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران زخمی ہوئے اور آج خالق حقیقی سے جامل ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ آج آج جی اسلامباد علی ناصر عزوی صاحب نے کہا کہ وزیراعلا خبرپختون خواہ علی امین گڈہ پور کے قیادت میں اسلامباد پر چڑھائی کرنے والوں نے پولیس پر فائرنگ کی ساتھ ہی بتایا کہ پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کو شہید کرنے والوں اور کرانے والوں کے خلاف کھاروائی ہوگی اسلامباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرم بنایا گیا جس کو لیڈ جو ہیں چیف منسٹر کے پی کے کر رہے تھے وہ پروٹیسٹ نہیں تھا صرف وہ بیسیکلی ایک انتشار تھا وہ ایک دعویٰ تھا شہید کونسٹیبل کے کلیکس بیٹی دونوں بیٹے وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اسٹیٹ انہیں انصاف دے گی تو ہاں ڈیفینیٹلی ہر وہ شر پسند کو ہنڈر پرسند اریسٹ کریں گے جو کہ شر پسند ہی کرتا ہے افسوسناک صورتحال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ سڑکوں پر مظاہروں اور احتجاج کے دوران کسی پولیس آہلکار کے زخمی یا شہید ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سڑکوں پر پرتشدد مظاہروں میں سیکڑوں پولیس آہلکار زخمی ہوئے ہیں درجن و شہید ہوئے ہیں ویسے تو یہ تاریخ بڑی پرانی ہے لیکن نظر اگر ماضی قریب پر میں دوڑاتی ہوں تو دوہزار چودہ میں اسلام آباد میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا ہوا مظاہرین سے تصادم میں درجن و پولیس آہلکار زخمی ہوئے ایس ایس پی اسمد اللہ کو تو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کو ساری دنیا نے دیکھا تھا لیکن افسوس اس وقت بھی کارکنان کو اکسانے والے اس وقت رہا ہو گئے تھے پھر دوہزار سترہ میں ٹی ایل پی کا فیض آباد دھرنا پھر اسی ٹی ایل پی کے دوہزار اٹھارہ کا دھرنا دوہزار بیس کا دوہزار اکیس یہاں پر پرتشدد اعتجاج ہوئے جس میں متعدد متعدد پولیس آہلکار شہید ہوئے سیکھڑو زخمی ہوئے دوہزار بائیس میں اس وقت باد میں تحریک انصاف کے اعتجاج میں بھی ایک پولیس آہلکار کی شہادت ہوئی تھی دوہزار تیس میں نو مئی کو تحریک انصاف کے مظاہروں میں بھی کئی پولیس آہلکار تشدد کا نشانہ بنے ہیں اب ایسی صورتحال میں ناظرین سیاسی مفادات کے لیے سیاسی شخصیات کی مسئلحتوں کو بیچ ہمیشہ اپنا فرض جو میرے محسس مہمان ہیں تیلوں میں انہی سے ہی اس بات کو آگے بڑھاؤں گی بیک صاحب سر حکومت کسی کی بھی ہو سیاستدانوں کی جو سیاست ہے وہ چمکتی رہتی ہے لیکن جو اپنا فرض ادا کرنے والے ہیں ان کی جانے جاتی ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اہلے خانہ ہوتے ہیں وہ سوال بھی نہیں پوچھ پاتے کسی سے کہ کس کی وجہ سے ہوا دیکھیں یہ جو کل شکل شہادت ہوئی ہے میں دلی طور پر ان کے لہوکین سے تاجیت کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں ایسے واقعات ہماری فوج میں سیکیورٹی اداروں میں ہوتے ہیں اور وہ بچارے اپنی ریاست کی حفاظت کے لئے عوام کی حفاظت کے لئے اپنی جانے قربان کر دیتے ہیں اب تو کچھ تھوڑا سا شعور آ گیا ہے پولیس کے جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کو بالکل پوچھا نہیں جاتا تھا بچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اب انہوں نے خاص کر اسلامباد پولیس نے بہت ایک طریقہ کار اچھا بنا لیا ہے کہ جتے ان کے شہدہ ہیں ان کی پروپرلی یہ لوگ ٹیک کیر کرتے ہیں لیکن سوال آپ کا وہیں موجود ہے کہ جن کی حفاظت پہ یہ لوگ کھڑے تھے انہی نے ان کو تشدد کر کے شہید کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سیکیورٹی فورچیز کے کسی جوان کو بھی وہ کسی بھی لاو انفورچمنٹ ایجنسی کا جوان ہو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو ایک دفعہ ایگزیمپل ضرور بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی لاو انفورچمنٹ ایجنسی کے جس نے یونی فارم پہنی ہو یونی فارم کا اپنا ایک ڈیکورم ہے اور وہ ڈیٹیرنس ہوتی ہے یونی فارم جو ہے وہ یونی فارم رپسنٹ کرتی ہے ریاست کو چاہے وہ فوج کی ہو یا پولیس کی ہو تو ریاست جو ہے وہ اپنی ایتورٹی اس یونی فارم کے ذریعے اسٹیبلش کرتی ہے تو یہ ریاست کا اوپر حملہ ہے نہ کہ ایک کانسٹیبل پہ حملہ ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس کی قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے اور اس کو اگزیمپل ہونا چاہیے آئندہ کوئی یہی سوال میں آگے بڑھاؤں گی حسن آپ سے کہ پچھلے جتنے بھی ہم نے جو کچھ ماضی قریب کی ابھی ہسٹری بتائی ہے جتنے بھی اس طرح کے حادثات ہوتے رہے جتنے بھی شہادتیں ہوتی رہیں لیکن آج تک کیفر کردار تو کسی کو بھی نہیں پہنچایا گیا چاہے وہ اسمت اللہ جنیجو والا واقعہ ہو اس اس پی اسمت کا واقعہ ہو یا پھر یہ والا واقعہ جس کے لئے آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کروانے والوں کے خلاف بھی اور کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو جی ہوگی متعدد ایف آئی آر ریجسٹر ہو چکی ہیں اور مزید بھی ہوں گی اس بار یہ ایکزمپل بجائے گی یہ نو میں پارٹ ٹو کرنے بری بھی تو ہو جاتے ہیں ایف آئی آر اب اب سنیں یہ نو میں لوس کرے گی اپنی پلٹیکل سپیس جنہوں نے گین کی تھی یہ دوبارہ لوس کریں گے کارکنان کو اکسانے والے تمام لوگ جن کی وڈیوز آئی میں ہیں یا جنہوں نے یعنی موقع پر جا کر انگراؤنڈ جا کر ان کو اکسایا ہے یعنی پی ٹی آئی پر شکل جا دوبارہ سخت ہوگا جی بالکل یہ تمام کے تمام لوگ گرفتار ہوں گے بشمول جن کی میں نے وڈیوز دیکھی ہے میں نے عمر عجوب صاحب کی وڈیو دیکھی ہے میں نے شیخ وقاة سکرم کی وڈیو دیکھی ہے میں نے ڈاکٹر آریف علوی کی وڈیو دیکھی ہے یہ تین لوگ تو گرفتار ہوں گے اور دیگر لوگ بھی جتنے بھی لوگ جو اپنی وڈیوز چلاتے رہے ہیں جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں ان کی بھی وڈیوز سیکنڈی 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 دی چوک پہنچ گئے ہیں وہاں سے جناب پانچ منڈ بھی نہیں گزرتے وہاں سے جناب بھاگ جاتے ہیں وہ جتنی دیر کی وڈیو ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے انہوں نے مہا پر جو ہے وہ قیام کیا وہ ہوتا ہے اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں اور سوچل میڈیا پر شوک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب دی چوک کا کنٹرول سمال لیا اس قسم کی حرکتیں یہ کر رہی ہیں یہ تو مزاق اپنا خود اڑوا رہی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی سخت سختی ہونے والی ہے بے انتہا گرفتاریوں ہوں گی جو مشینری لے کر آئے تھے حلیمین گنڈا پور صاحب وہ تمام کی تمام ضبط ہو چکی ہے پولیس ایلکار گرفتار ہو چکی ہیں جو انہوں نے مارکٹ سے پرائیوٹ شیل خریدے تھے وہ بھی کچھ قبضے میں لیے جا چکے ہیں اور سرکاری ملازمین تو آلیڈی ایرسٹ ہیں تو میرے خیال سے پاکستان تحریکی انصاف نے یہ خود کچھ حملہ کیا ہے اور یہ اس کی کوسٹ اس کو پی کرنی پڑے گی اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے چند دنوں میں یہ اگلے ویک میں آپ دیکھئے گا کہ ہوتا کیا ہے امیر صاحب حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید سختی ہونے والی ہے آپ پر اور انہوں نے تو باقاعدہ بتا دیا کہ کس کس کی تو کنفرم گرفتاریاں بتا رہے ہیں سر اس پر بھی ساتھ ساتھ رسپونڈ کر دی جے گا جو شہادت ہوئی ہے کل اور اس کا اعزام آپ کی کارکنوں پر رہے ہیں شہادت جو بھی ہو وہ تو آپ نے تو ورڈکٹی دی دی آپ جس راجعہ پروگرام کر رہی ہیں مگر دیکھیں شہادت ہوئی شہادت ملک کی لائن کے لیے جو بھی ہوئی اس پر ہمیں اخصوص ہے مگر دیکھیں آپ ایک انسی انسیوٹڈ پروٹر میں نے بڑا بڑا سادہ میں نے بڑا سادہ کلیرلی کہا کہ اعزام ہے آپ کی کارکنوں پر سن لینا اب میری سن لینا نہیں نہیں وہ چھوڑ دیں جس تاں دیکھیں آپ نے نا فوٹیج دیکھی کس نے وائلنس کیا دیکھیں آؤٹ آف کونٹیکس آپ بنا لیں اب بھی تو چیز ڈیٹرمین ہی نہیں اس کے بچے کی ایک ویڈیو چال رہی کہ آپ میرے کوئی دل کا مسئلہ تھا چلیں ہم اس چیز پر نہیں جاتے سنسیٹیوٹی ہے ایک بندہ شہید ہے شہید ان کے لوائکین کی ہمیں بھی فیلنگز کا احساس ہونا مگر ان لوگوں کا دیکھیں جو آپ نے دو دن لوگوں کے ساتھ کیا آپ نے اپنی عوام کے ساتھ کیا وہ کسی کو نہیں نظر آرہا ظالم وہ ہی ہے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس ملک میں اس کو فردر دیوار کے ساتھ لگا لے دیکھیں نو مائی کے آرہ میں آپ نے تحریک انصاف کو کتنا دیوار کے ساتھ لگا لی اور لگا لیں گے کیا فرق پڑ جائے گا بات ہے یہ تحریک انصاف کی لڑائی نہیں یہ ایک ملک کی آزادی کی لڑائی ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا آپ نے کس طرح سے رہنا ہے دیکھیں روٹی تو ہر طرح کر دیجئے کہ جو مزید سختیوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے اوپر تھوڑا ہولا ہاتھ ہو گیا تھا لیکن وہ سختیاں بڑھنے والی ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں سختیاں سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں ازا تاج گل کے ساتھ کیا وہ کوئی کسی کے دیکھیں بنتا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو گرفتار کیا اس کو دوبتہ تک آپ نے نہیں لینے دیا اس کے پیر میں چپ لینے اس سے زیادہ آپ اور کیا کر لیں گے چلیں کر لیں گرفتار لگا لیں انہیں کتنے پانچ پانچ سال اندر رکھ لیں گے کیا ہو جائے گا بات ہے آپ ملک کی کائیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ آپ نے ملک کو چلانا کیسے ہے دیکھیں یہ جنریشن زی کا زمانہ ہے لوگ آپ کی اس طرح سے نہیں مانیں گے آپ کہیں گے کہ ڈنڈے کے ذریعہ ہم انہیں ہانک لیں گے یہ چل جائیں گے نہیں ہے یہ لوگ شعور رکھتے ہیں اس جنریشن کے ساتھ آپ کو ان کے لیول پہ آکے انٹریکٹ کرنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے مختلف ہیں تحریک انصاف اگر نہیں اگر خامیہ ہیں تو ان سے بہتر ہو کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں مگر آپ ڈنڈے کی زور سے تحریک انصاف کی سپورٹ بیس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے ڈنڈے کو لیڈرشپ کھا رہی ہے ڈنڈے بھی تو ورکری کھا رہے ہیں لیڈر تو میرے غائب ہیں کارکن کھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا عمید عزی صاحب ساتھ موجود تھے حسن عیوب صاحب اور محسن بیق سائمانوں کی میں بہت شکر گزار ہوں پروگرام کے آخر میں ناظرین آج بات کریں گے کہ اسرائیل کے غزہ پر جاری ظلم کو ایک سال مکمل ہو گیا آج میں نہیں بتاؤں گی آپ کو کہ کس کس طرح کتنے بزرگوں کو حاملہ عورتوں کو بچوں کو یہاں تک کہ انکیو بیٹرز میں موجود نو مولود بچوں کو کیسے کیسے دھماکے کر کے انہیں جلایا گیا ان کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے کسی کی آنکھیں تباہ ہو گئیں کوئی سمات سے محروم ہو گیا کوئی مفلوج ہے تو کوئی زندہ رہنے کے لیے کھچرہ کھانے پر مجبور ہے لیکن آج میں آپ کو سناؤں گی کہ وہ اس حال میں کس کس طرح مجھے آپ کو مسلم امہ کو پکارتے رہے ہمیں غیرت دلاتے رہے اپنی شکایت بارگاہ میں کرتے رہے دردے دل سناتے رہے مسلمانوں سے اپنے حال پر ترس کھانے کا کہتے رہے لیکن ہم مو پھیر کر بیٹھے رہے غزہ کی مجاہد ہو قبل اول کے محافظ ہو ہم شرمندہ ہیں ہم شرمندہ ہیں موسیقی موسیقی